سہت اچھی آپ کی مزاج ٹھیک ہے سر کیا پرابلم ہیں یہ ٹوکن شات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادا کر دے کتنے شارٹ ہیں ٹین یا چار شارٹ ہیں ٹوک موٹ ہے رونگ بے دوزار اکیس مارل تبری گاڑی ہے تو ایک ٹوکن شارٹ ہے اور انہیں سیزار تین سو پچی سٹر پی میرے گزارش یہ ہے کہ گاڑی ہم نے مہنگی نہیں کی یہ تو ان کی پالشیوں کی وجہ سے گاڑیاں مہنگی ہوئی ہیں اب ہمیں یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ آپ جناب اتنی بہنگی گاڑی رکھے انیس زار میں نے دیا تانہ مطلب یہی کہا بھائی جانے بھی کہا کہ اتنی بہنگی گاڑی انیز زار آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے ہم سروائیو کیسے کر رہے ہیں یہ کسی کو پتہ ہے پیسے کہاں سے لائیں کچن چلانا مشکل ہوا ہوا ہے اور یہ گاڑیاں اوپر سے پٹرول نکلی آئیں بڑی مشکل دیں میری حالت خراب ہے دیکھیں اور یہ مطلب کہ دیں جی انیس زار سر اب یہ ٹیکس تو دو رستہ ہمیں پیتو کرنا چاہیے بلکل دیں گے لیکن یہ ریلیف دیں ان کو نہیں پتا یہ ان کی پالسیاں کیا ہے سور پہ والی چیز پندرہ سو کیا کہاں سے لائیں کیا کریں داکھیں ہمارے خدا رخاتہ سفید بوش لوگ ہم کیا کریں جب یہ گاڑی لی میرے حال کو بتی تیس لاکی تھی ان کی پالسیوں کی وجہ سے وہ ساٹھ لاکی ہو گیا تو یہ میرے لئے عذاب بن گیا کہ تم نے ساٹھ لاکی پچاس لاکی گاڑی رکھی ہوئی ہے مطلب ایسے تو بھی ہوتا ہے پروفٹ نہیں ہو گیا بھائی ہم لاؤس میں چل گیا میرا بچہ یا آپ کوئی گاڑی دوبارہ خرید سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمارا ملک ڈوب گیا بھائی میں ساٹھ لاک کو آگ بھی نہیں لگاتا میرا ملک میری پال یہ ساری آپ لے سکتے ہیں کوئی گاڑی کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا انیس ہزار میں گھر سے لے گے نکلا ہوا ابھی آپ جا دوئے دی اب اس کا پی کرنے کا طریقہ ہے اس کا وارن مجھے کریں مجھے بتائیں ابھی تو جون چل رہا ہے سر ان کو لی آپ کیا پولیسی ہیں یہ جمع کرائیں گے سارا آن لائن جمع کرائیں گے پیسے جی ان کو یہی بتایا ہے کہ آپ پیسے جمع کروا دیں آپ کی گاڑی وادزار کر دیتے ہیں جی اگر ان کے پاس یہ ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں وہ کوئی ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں کیونکہ ڈاکومنٹس کوئی ہوتے تو ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس دیکھیں یہ میرے پہلی بات ہو یہ ہے کہ میرے دوست کی گاڑی ہے میری ساتھی ہے میں بتاتا ہوں میں تو ایک پولیسی کی بات کر رہا میں آپ نے کہا کہ آپ نے خریدی بالکل صحیح بات ہے مجھے انہوں نے کہا کہ ساٹھ راکی گاڑی رکھی ہے انیس دار پیا نہیں ہے تو میں نے کہا سفیاد پوش بندی اور اس بات کی جان چھوڑ دینا وہ غلط ہو گیا میں اس لیے میری معافی قبول کیجئے اب ہم بات کو آگے چلاتے ہیں گاڑی آپ کی دوست کی ہے گاڑی میرے دوست کی ہے وہ باہر ہوتا ہے یہ سارا سسٹم آن لائن ہے ایک منٹ میں ایک کلے کی پر سامنے آ جاتا ہے تو دوست نے گاڑی آپ کو دی ہوئی ہے میں نے استعمال کے لیے مانگی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کو کیسے آپ ٹوٹن ٹیکس کو پولیسی بہت سادہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی روڈ پر چلانی ہے تو آپ نے اس کا ٹوکن دینا ہے ٹیکس دینا ہے آپیا سامجھتی ہیں کہ بغیر ٹیکس کے یہ گاڑیاں چال سکتی ہیں بہت کیسے آپ کا وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں دیا ہوا اسکتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوں آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں کیوں جھوٹ بولنا ہے وہ دکھا سکتے ہیں موبائل سے ٹھیک ہے آپ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے پریشان نہیں ہوتا یہ دکھائیں گے میں میں دکھاتا ہوں جی یہ ہے جی آپ کا نام کے ہیں میرا نام ہی حافظ تنویر ہے حافظ تنویر صاحب دوست کا نام کے ہیں آہ عجاز محمد عجاز خالد صاحب جی سن آف خالد صاحب کی گاڑی ہے ہونڈا ہے بی آر وی ہے جی بلکل کلر آ گیا جی آہ دوزار بائیس تک کا ان کا ٹوکن پی تھا اور اب ان کا جو ڈیوٹ آہ پیمنٹ ہے ٹیکس کی مونس ہزار تین سو پچیس روی ہے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے سیٹیزن کو ان کرائیسز کے حالات اس کرائیسز میں آپ اس طرح سے کر ٹائٹ کرتے جائیں گے تو لوگ مزید متنفر ہو گئے اس کرائیسز میں اگر میں اور آپ ریاست کو ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم ریاست کو ٹائٹ کر دیں گے ہم ریاست ہم سے متنفر ہو گئی تو ہم کیا کریں گے دیکھیں میری بات سنیں ٹیکس ہوتے ہیں ریلیف کی بنیاد پر جب آپ بزنس ریلیف میں بتاتا سر دیکھیں سر ٹھہرے نا آپ سے وہ ٹیکس مانگ رہے ہیں اس ریلیف کا جو ماشاءاللہ ایک بہترین سر کے اوپر فراتے بڑھتی جاتی ہے اللہ نے نصیب کیا نا سر انہیں بارہ مہینے ریلیف دینے کے بعد آج روکا ہوا ہے کہ بارہ مہینے ٹوکن ان کا لیٹ ہے سر بات سمپل سی ہے ابھی کوئی رستہ ہے کہ کمیٹمنٹ کریں یا آپ کو کوئی پروسیجر بتائیں ڈاکومنٹس دے کوئی اس کے بعد کے لیے ہم یہ ڈاکومنٹ پے کر کر دیکھیں میری باسوں نے ہم پاکستانی شہریہ ہم اپنے مولکے کے لیے جان تک دینے کے لیے سر جان نہیں چاہیے ابھی تو ٹیکس چاہیے ابھی تو ٹیکس چاہیے بلکل ٹیکس دیں گے دے ہی رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ ارجسٹریشن ہوئی ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے کس چیز میں آپ ٹیکس نہیں میں بتا رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو ہوتا یہ ہے کہ جون کے اینڈ تک اگر آپ کی گاڑیوں کے دو یا تین چاہیے چار چوکن شارٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو آنا یہ ٹیکس پیر رہی ہے یہ گورنمنٹ کے لیے چیٹ کر رہے ہیں اگر ایک بندے کا ایک ٹیکن شارٹ ہے اور اس کے لیے وارن ہو چاہیے کہ بھائی تیس جون کے لاس ڈیٹ ہے نہ کہ آپ اس کو جناب روڑ پر میں کسی کام سے جا رہا ہوں نہیں تھا ان کی لاس ڈیٹ کیا تھی یہ تیس چھ دوزار تیس ہیں اس کی جی اب یہ ختم ہوگی نا جی کسنا یہ کھتم ہوگی جی کے پندرہ دن باقی ہے اس کی جی پندرہ دن باقی ہے پاندرہ دن ہے اب آپ مرے کے سونلے گی ڈیارا ماء پندرہ دن گودر گئے ہیں آپ وہاں جمع نہیں کرنا سکے پندرہ دن میں میں اس آر ہو گیا میں نے اس کڑے پبر بو سے پاہتے ہیں زیار ایک منٹھی ہو گیا تو سویدہ سے آئے کہ ایس مہینے دی تی تاریخ تک انہا کوئی وقت ہے حالی تی تاریخ نہیں آئی لیکن گیارہ مات یہ ان کا یار کرنے والی بات کریں ان کی آخری تاریخ نہیں آئی تیس نو تاک انہوں نے پیسے جمع کرونے تھے ان کی آخری تاریخ نہیں آئی سن رہے ہیں ستمبر تک انہوں نے گورنمنٹ نے ٹائم دیا تھا کہ ستمبر تک آپ جمع کروا دے بغیر کسی جرمانے کے آنے والے ستمبر تک اچھا ایک سیکنڈ یہ بھی سن لیں اگر تیس تاریخ تک جرمانے کے ساتھ آپ کی لیمٹ ہے آپ نے دی ہوئی ایک گورنمنٹ نے اس کے بعد ہوگا نہیں معاملہ تیس کے بعد انہیں نا تیس تو پہلے قطر ہوگے ہیں پہلے یہ جمع کرویں گے نا جی بھائی ہو تو یار جی بات کریں آپ کی بجلی کے بلکی آخری تاریخ دس ہے تیس کے بعد ہوگا ایڈوانس تیکس ہے سار یہ ایڈوانس تیکس پیچھے کن کو چھوڑا ان کے لئے بیتا کے کوئی نہیں نہیں جی تیستہ کی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایڈوانس تیکس ہے آپ بتائیں ایڈوانس تیکس ہمارا جرم کیا ہے ایک ڈیڑھ ویلٹ گورنمنٹ نے قنون بنیا کہ تیس جون تک آپ کے بعد ٹائم ہے آپ کو سمجھ بھی آرہی ہیں ٹائم جاپ ہے تو پھر ایڈوانس تیکس کیس بات آپ سمجھ ہی نہیں رہی سمجھے نیرے دیکھیں اگر ایڈوانس ٹیکس ہے پھر کیوں بتا رہے ہو کہ تیس جون آپ کی آخری چاری ہے بھائی میں بیشنے جا رہا ہوں بتا کہ وہ اگلا پتا برے وہ تو لجانی نہیں دینگے تو یہ ان کو بتاؤ پھر تیس جون تک تو مجھے قانون تحفظ دیتا ہے سر جب قانون تحفظ ہے آپی گیارہ ماہ پندرہ دن گزر گیا آپ جمعنے کرا یہ بھائی نے بڑا بسنا نظیر صاحب نے خراب کر نظیر صاحب نے خود بتایا کہ تیس تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہے تیس تاریخ آئی نہیں تو پھر ہم نے پیو روکا بے ان کا ٹیکس لگایا تیس جون دو ہزار بائیس سک فرس جلائک ان کا ٹیکس ڈیو ہے کیسے مطلب ہمیں تو آئے تک یہی پتایا اب بک لگا رہے ہیں بھی میں آپ کو تو شو کر دو اب بک ہے یہ مجھے لگا ہے کہ آدم نظیر صاحب سے تو مسکمیونکیشن ہوں گے یہ ایسے ہویا ہے ان کا ٹیکس لگایا اس کے اوپر ڈیٹھ پڑے تیس جون دو ہزار بائیس دیزار بائیس ہم اس کا معاملہ کے حال دون دیں ایک منٹہ ہم قانون کے فرمہ رہے ہیں سار آپ میری بات اس کو فرمہ رہے ہیں جی جی سار تیس جون دو ہزار بائیس سار میں بتاتا ہوں نا تیس جون دو ہزار بائیس تک ان کا کلیر ہے آگے سار یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سال گاڑی چلانے سے پہلے اس کا ٹکن دینا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں سال دیکھیں سال کی بات نہیں ہے یہ انہوں نے تیس جون کو تک ٹیکس دی ہے ساروں کو مچھلا ہو گیا نا اب فرس جولائی دنوں ٹیکس پے کرنا ہے نیکس پے کرنا ہے فرس جولائی علی آئیتے ہیں فرس جولائی دو ہزار بائیس کو سار میں نے بینگو دلے سال میں آئیں گے دلے سال میں آئیں گے آپ ان کے ساتھ کیا کریں سار بات یہ ہے میری بات سنیں میرا ایڈی کار نمبر ڈالیں میں ٹیکس پیر ہوں میں کہیں پاگا جا رہا ہوں